اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب ٹھک تھاک ہوں گے سعیدہ اس کوکنگ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں آلو کی ایک نہیں بلکہ دو بڑی مزیدار سی ریسپی تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ریسپی پسند ہاتی تو لائک شیئر اور کمنٹ تو بنتا ہے تو پہلی ریسپی ہم بنا رہے ہیں مسالہ فرائز کی تو اس کے لیے ہمیں ایک بڑے سائز کا آلو چاہیے جس کو میں نے فرنچ فرائز کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے اگر اس کی سکن صاف ستری ہے تو آپ اس سکن کے ساتھ ہی کٹ کر دیں اس میں حضب زائقہ نمک دالیں گے حضب زائقہ لال مرچو کا پاودر ہاف ٹی اسپون زیرا پاودر کوارٹر ٹی اسپون حلدی اور اس میں ڈالیں گے ہم ہاف ٹی اسپون گارلیک پاودر اور اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے پندرہ بیس منٹ کے بعد دیکھیں اس کے جوسیس اس طرح ریلیز ہوئے ہیں تو اب ہم اس جوسیس کے ساتھ ہی ایک ٹی بل اسپون چاول کاٹا اور ایک ٹی بل اسپون بیشن ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور ہم نے اب آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے آئل میڈیئم ہوت ہو گیا ہے ڈالنا ہے تاکہ یہ چھپ کے نہ اور ایک طرف سے اس کی کوٹنگ سیٹ ہو جائے تقریباً تین منٹ میں پھر ہم نے اس کی سائٹ پلٹ لے نہیں ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی اس کو سیٹ ہونے تک فرائی ہونے دینا ہے گولڈن ہونے تک فرائی ہونے دینا ہے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ مزیدار شاندار سے مسالہ فرائز بن کر تیار ہیں اب ہم آتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف تو دوسری ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے ایک چھوٹے سائز کا آلو اس طرح سے میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ان کو یہ دیکھیں اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز اس کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے حض بے ضرورت ہری مرچے ان کو بھی سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور دو ٹیبل اسپون ہرہ دھنیا دھنیا زیادہ ہوتا اچھا لگتا ہے ہاف ٹی اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ اور یہ ایک لوگ گارلک کا ہے اس کو بھی سلائسز میں کٹ کیا ہے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کا بھی ٹیسٹ موگ میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں ڈالیں گے حض بے ضرورت نمک ہاف ٹی اسپون سابت زیرہ ہاف ٹی اسپون دھنیا پاوڈر کوارٹر ٹی اسپون کوٹی ہوئی لال مرچے کوارٹر ٹی اسپون حلدی حض بے ضرورت لال مرچوں کا پاوڈر اب ہم نے اس کو مسل مسل کر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے جوسز بھی ہم نے ریلیز کرنا ہے اور اس کو مسل کر اچھی طرح سے ہم رکھ دیں گے اس کو بھی پندرہ بیس منٹ کے لیے تاکہ اس کے جوسز بھی ریلیز ہوں اور یہ دیکھیں پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کے جوسز ریلیز ہوئے ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹی اسپون بیسن اور ایک ٹی اسپون چاول کا آٹا اور اب ہم نے اس کو ہاتھ سے مکس کرنا ہے بغیر پانی مکس کیے ہوئے جو جوسز اس سے ریلیز ہوئے نا اسی میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ یہ اس میں ضرورت ہے کہ نیور بیسن کی تو یہ مکس کرنے کے بعد ہمیں ایک گاڑا سا بیٹر چاہیے تو یہ ذرا ڈھیلا ہے تو اس لیے میں اس میں ایک ٹیبل اسپون اور ملا دوں گی بیسن کا تو یہ ایک ٹیبل اسپون میں نے اور ملا دیا ہے اور اب میں اس کو اچھا سے مکس کر لوں گی تو ہمیں تقریباً اس طرح کا گاڑا سا بیٹر چاہیے اس طرح کا تو اب ہم نے میڈیم ہوت کر دیا آئل کو اور اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس مکسچر کو تیل میں ڈراب کر دینا ہے اس کی شیپ کوئی اچھی بنانی نہیں ہے بس جیسے ہی الٹے پلٹے دال دیں اور بس اس کو ایک طرف سے سیٹ ہونے دیں وہی تین منٹ تک تقریباً جب ایک طرف سے سیٹ ہو جائیں تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور دوسری طرف سے بھی تقریباً تین منٹ پکنے کے بعد میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور بس اس کا کلر آنے کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور یہ اتنے کرسپی اور مزیدار لگتے ہیں کہ بہت مزائے گا تو یہ دوسری ریسپی بھی تیار ہے تو یہ دونوں ریسپیز آپ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی کسی نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ